ناظرین اسلام علیکم آپ یوٹیوب چاہر دیکھ رہے ہیں آج کے اس ویڈیو میں نظیم ملک صاحب نے مصدق ملک صاحب کو لا جواب کر دیا ایسے ایسے قویسٹنز کیے کہ مصدق ملک صاحب جو ہیں وہ جواب دینے سے کاسی رہے ہیں دیکھئے اس ویڈیو میں تعلق ہے آپ کو بھی کچھ آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر مصدق صاحب جو اتنا قریب آکے بھی کچھ چیزوں کی اوپر ابحام ہے اور کچھ ابحام تو آپ نے خود سے کریئیٹ کیا ہے جیسے سینسز وارا معاملہ آپ چاند ماہ پہلے ٹیک کر سکتے تھے لیکن آپ نے ٹیک کرنے کی کوشش نہیں کی دیسپائیٹ دا فیکٹ کہ جب سپریم کورٹ میں کیس چلتا تھا تو آپ کے سارے لوگ بڑے زور و شور سے آ کر ہمیں بتاتے تھے کہ نہیں نیا سینسز ہے اس کے اوپر الیکشنز آئی ہیں اب کیا ہوا اچانک میرے خیال میں آپ نے اپنے ابتدائیے میں کچھ تو جواب دے دیئے اپنے اپنے ہی سوال کے کہ اگر پرانے سینسز کے اوپر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو پھر وہ ابحام ختم ہو جاتا ہے اور اب یہ پچھلے جو ایک دو تین چار دن میں دو بڑے سینئر جو وزیر ہیں ہمارے انہوں نے جو کہا ہے کہ پرانے سینسز کی بنیاد پہ ہونا چاہیے اس کی ایک وجہ تو وہ ہے جو آپ نے بتائی ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ اگر آج سینسز کو نوٹیفائی بھی کر دیں تو ہلکہ بندیوں کا عمل شروع ہو جائے گا اور اگر چار مہینے میں ہلکہ بندیوں کا عمل ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ جو نئی ہلکہ بندیوں ہیں ان کو آئینی ترمیم کے ذریعے اپروف کروانا ہے جب اپروف کروانے جائیں گے دوست وقت اسمبلی بھی نہیں ہوگی جب اسمبلی نہیں ہوگی تو پھر اپروف کیسا ہوگا پھر اس کے اندر کو مجھے نہیں معلوم ہے تو قانونی معاہدی ہیں یہ باتیں تو آپ کو اپریل میں بھی بڑھتے ہیں مگر آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ سینسز آیا تو اس پہ بہت سے اترازات ہوئے جس پہ دوبارہ سے اس کو پر ایمکیو ایم نے بہت سے اترازات کیے جس کی وجہ سے دوبارہ پچھلے سینسز پہ بھی ان کے اترازات تھے اس سے پچھلے پہ بھی ان کے اترازات تھے ہماری سوسائیٹی کے اندر تمام لوگوں کا کنسنسز لینے کے لیے آپ کو بہت ٹولرنٹ ہونا پڑتا ہے اور اس سینسز میں تو میرے خال میں اس کی وجوہات بھی سامنے آئی ہیں کہ گنتی نئی گنتی کے اندر بے شمار چیزیں سامنے آئی ہیں جو بہتر طریقے سے افصل طریقے سے ہونی چاہیئے تھے گنتی غالباً اس میں کچھ تھی چیزیں کوئی جھول تھے جن کو پر کیا گیا کیا جھول تھے میرے خال میں وہ جو انہوں نے کہا کہ کراچی کی گنتی کے اندر کچھ جو سینسز میں آپ کو پتہ سینسز کے اندر اس دفعہ بڑا قوم سے ایک مزاق کیا گیا آپ نے یہ جو آپ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے نا ٹیبلٹ اس طرح کے آپ نے ٹیبلٹ دی تھی ان لوگوں کو جنہوں نے جا کے مردم شماری کرنی تھی بہت اچھا سسٹم ڈیزائن کیا تھا اور فور پروف ہونا چاہیئے تھا آئیڈیلی اس کے اندر ایک بھی ایرنیت ہونی چاہیئے سسٹم ڈیزائن کرنے والوں کو فالٹ نہیں تھا لیکن پاکستان میں جس طریقے سے ریزرٹس نکالے جاتے ہیں نا تو اس ایگزیکوشن کے اندر بلوچستان کی عبادی ڈبل کر دیا ہم نے کیونکہ پشتون ایریہ کے اندر گئے ہیں تو انہوں نے اپنی عبادی پڑھا لی بلوچ ایریہ میں گئے ہیں انہوں نے اپنی عبادی پڑھا لی سندھ میں گئے ہیں تو رورل سندھ سے لڑکانہ کی عبادی آپ نے چڑھا دی کراچی اربن میں آپ آئے ہیں تو انہوں نے اپنے عبادی نیچے گرہ دی پنجاب کی عبادی سات قومی سبھلی کی سیٹیں کام ہو جاتی ہیں اگر آپ نئے سینسیز پہ جائیں تو آپ جو کچھ انجنئر کر رہے تھے انجنئرنگ کی کوشش ہو رہی تھے اگر آپ کی بات ہماری پارٹی کی بات اگر آپ مان لیں تو ہماری پارٹی کی بڑی پوزیشن تو پنجاب میں ہم نہیں انجنئرنگ کر رہے تھے میں بتا رہا ہوں آپ کو میں آ رہا ہوں اسی طرح دیکھیں معاشرے میں اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ آپ کسی بھی اور معاشرے میں جا کے سینسیز کریں تو لوگ صحیح رپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر کچھ ایسی ایک دوسرے کو پر ہمیں شک کی شک آ گیا ہے یہ معاملہ صاف نہیں ہے سر قوم کے وسائل لگائیں پتہ نہیں کتنے ایرور پر آگے اس کے بعد آپ بتائیں کہ اس طرح کی ڈسٹورشنز کریئٹ کی ہیں میں تو خود بہت بڑا ناکد ہوں ان چیزوں کا اور اس پولرائزیشن کا بہت زیادہ ناکد ہوں اور میں سمجھتا ہوں ایک فیر طریقہ اکار ہونا چاہیے لیکن اس وقت جو آپ معاملہ سامرے رکھ رہے ہیں اس میں جو پوزیشن لے رہی ہے ہمارے وزراء نے پوزیشن لیا ہے جو پارٹی کی پوزیشن ہے اس سے ابحام ختم ہوگا ابحام پیدا نہیں ہوگا ورنہ اگر آپ یہ پنڈوراز باکس اس وقت کھول دیں چلیں کوتہی کے اوپر ایک علیدہ پروگرام کر لیں گے لیکن اگر آپ اس وقت یہ پنڈوراز باکس کھول دیں کہ نئے والے کے حلقہ بندی تو پھر میں نے جو آپ کو سیکونس جو آپ نے خود ہی فرمائے اس سیکونس کے تاعتہ پھر الیکشن تو گئے مجھے تو ایسے لگتا ہے یہ کہ آپ نے قوم کو اس معاملے میں دھوکے میں رکھا نہیں مگر کیسے دیکھے نا کیونکہ آپ نے چھ مہینے ہمیں یہ گولیاں دیں تھی کہ نیا سینسس نئی حلقہ بندی ہے مگر دیکھئے پہلے سینسس کی پی کے کے ڈیو ریپزینٹیشن اب آپ بتا رہے ہیں آپ یہ نہیں ہو سکتا احمد بلال محبوب صاحب ہیں آپ کی اجازت نظر ان سے اپٹیٹ دیں دیکھئے آپ کی آپ لوگوں نے ندیم ملک صاحب کو سنا اور ندیم ملک صاحب نے اپنے پروگرام میں کافی تلچسپ باتیں بھی کی ہیں اور جو پٹولیوم کے وزیر ہیں ان کو لا جواب بھی کیا اور وہ بڑے سینئر رہنمہ ہیں پاکستان مسلم لینک نون کے مسدق ملک صاحب نو کا نام ہے تو ندیم ملک صاحب نے ان کو اب سوالات کے ذریعے ان کو لا جواب کر دیا اور وہ بلکل لا جواب ہو کر رہ گئے ندیم ملک صاحب کی کوئیسٹننگ کافی ہارڈ ہوتی ہے اور دیمے لہجے میں اور اخلاق کیاٹ کے دائرے میں رہ کر وہ ایسی ایسی باتیں ایسی ایسی کوئیسٹنز کرتے ہیں کہ آگلہ لا جواب ہو جاتا ہے تو ناظرین دوسری جانب کچھ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہیں ایک تو سپریم کورڈ میں دھوہ دار سماعت چل رہی ہے اور آج تھرڈ ڈے ہے تھرڈ فورٹ ڈے ہے اور اور وہ فوجی ایکٹ کے تحت یعنی آرمی ایکٹ کے تحت اگر کسی سیویلین کا ٹرائل ہونا ہے اس کے اوپر وہ سماعت ہے اور وہ سماعت جو پٹیشنر ہیں وہ اتضاء درسن صاحب ہیں اور سماعت اس کے اوپر جاری اور ساری ہے اور آنے والا وقت میں کچھ ہی دنوں بعد آپ اہم ڈیویلپمنٹ بھی نظر آئے گی سپریم کورڈ سے بڑا اہم فیصلہ بھی آ جائے گا ہو سکتا ہے ایک نیکس ویک کے سٹارٹ میں یا نیکس ویک کے انڈ پر یہ فیصلہ ہو جائے فاسیبلٹی ہے درائل مکمل ہونے کے بعد ہی یہ معاملہ کپلیٹ ہوں گے اس کے بعد سپریم کورڈ کے چھے رکنے لارجر بن جو ہے وہ اپنا فیصلہ سماعے گا اور ایک دوسری جانب ناظرین دو پارٹیز تشکیل دی جا چکی ہیں ایک تو جس میں آپ جاہیر خان ترین صاحب ہیں اور دوسری میں پرویز گھٹک کے پیسے تعلق ان کا اور کے پیسے تعلق صدر تھے پی ٹی آئی کے اور انہوں نے اپنی پارٹی کا گاز کیا تھا اور اس پارٹی کے گاز ہوتے ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈ بھی اس کا نظر آنے لگا کیونکہ کچھ لوگوں نے میڈیا پر آگر برائی راست تردید کی کہ ہم اس پارٹی میں یا گروپ میں شامل نہیں ہیں اور خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے فرمباد علی محمد خان صاحب کا بھی آرڈیو پیغام سامنے آیا اور ساتھ ہی جو دوسرے رہنمہ ہیں علی امین گنڈاپور صاحب ہے جو کے پی کے آپ صدر ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے بھی اس چیز کو واضح طور پر آڑے ہاتھو لیا اور پرویز گھٹک صاحب کو آڑے ہاتھو لیا اور کوئی کھری کھری ان کو سنائی ہیں اور کہ ہماری روایات میں شامل نہیں ہیں تو یہ صورتحاد آپ کے سامنے ہیں اور کچھ رہنمہ جو ہے پی ٹی آئی کے تو جیل سے رہائی بھی ہو رہی ہے خاص طور پر آمی ٹوگر صاحب کا ذکر کریں گے انہوں نے رہائی کے فرمبادی دھوہ دار پریس کانفرس بھی کی ہے اور اپنا موقع پر پیش کیا کہ دھائی ماہ کے بعد جو ہے میں رہائی مجھے ملی ہے اور میں ڈٹ کر کھڑا ہوں اپنے والد کی روایات کو میں نے بہادری کو میں نے قائم رکھا ہے اور خان صاحب کے ساتھ ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں پہلے بھی تھا آج بھی ہوں آئندہ بھی کھڑا رہوں گا تو ایسے ہی انہوں نے اپنے پریس کانفرس کا آگاز کیا اور سیاسی ملاقاتیں عمران خان صاحب کی جو رہنمہ سینئر رہائی ہو رہی ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ پہنچ رہی ہیں اور دوبارہ سے ایک سیاسی ایکٹیویٹی کا آگاز بھی انہوں نے بنی گھرہ میں سٹارٹ کر دیا ہے اور دوسری جانب آپ دیکھ رہے تو شفانہ کیس بھی جاری ساری ہے انہوں نے بھی اہم ڈیویلپمنٹ ہونے جا رہی ہیں اور پاسیبیلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے یعنی اہلی کی طرف یہ معاملہ چلا جائے تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اس کے اوپر ہم لمحہ و لمحہ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اب تک کے لئے اتنا دعاوں میں یاد رکھے گا ہمارے اس چینل کا خاص خیال رکھے گا اور آنے والا وقت میں انشاءاللہ ہوتارہ ہم عمران خان صاحب کے لائیو سپیچز بیس پر ہم نشر کیا کریں گے اور ساتھ ہی عمران ڈریاز خان صاحب کو یہ دعا کیجئے گا خیر وافید سے ہوں اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس خیر وافید کے ساتھ پہنچائیں thank you for watching اللہ حافظ